اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی سپر سوفٹ اور ڈیلیشیس کپکیک کی ریسپی شیئر کروں گی آپ چاہیں تو ان کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں ویورز میں نے ان کپکیکس کو ریمکینز میں بنایا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق گھر میں موجود نارمل چائے کیک کپ میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ کپکیک لائم نرز میں بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان اور سمپل سی ریسپی ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم گھر پہ یہ مزیدار اور سوفٹ سے کپکیک بنا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویورز ہم اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں یہ مزیدار سے ہوم میٹ کپکیکس سب سے پہلے ہم کپکیکس بنانے کے لیے جو بھی پین یا باول استعمال کریں گے اس کو آئل سے اچھی طرح گریز کر لیں گے اب ہم ایک سیپرٹ باول میں سٹیپ بائی سٹیپ انڈے شامل کریں گے اور اس میں ونیلا پاوڈر ایٹ کر کے اس کو بیٹر کے مدد سے بیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آئسنگ شوگر شامل کریں گے اور اس کو مزید کچھ منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اب اس بیٹر میں آئل شامل کریں گے اور اس کو مزید ایک منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کریں گے تاکہ آئل شوگر اور انڈوں کا جو بیٹر ہے وہ اچھی طرح مکس ہو جائے اب ہم اس بیٹر میں ڈرائی انگریڈینٹس شامل کریں گے سب سے پہلے میدہ لیں گے اس میں بیکنگ پاوڈر شامل کریں گے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈرائی ملک پاوڈر اور تھوڑا سا نمک شامل کریں گے اور ان تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو چھانتے ہوئے بیٹر میں شامل کریں گے ایک دفعہ ہینڈ ویس کی مدد سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں لیکوڈ ملک شامل کریں گے اب ہم ہینڈ ویس کی مدد سے لائٹلی ہینڈ سے کلاؤک وائز روٹیشن میں اس بیٹر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چوکلٹ چپس لیں اور ان میں تھوڑا سا میدہ شامل کر کے ان کو چمت کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیا تو اب ہم نے جو کپککک کے لئے بیٹر تیار کیا ہے اس کو ریمکن باول میں ڈالیں گے پہلے تھوڑا تھوڑا بیٹر شامل کریں گے اس کے اوپر تھوڑے سی چوکلٹ چپس ڈال دیں گے اس کے بعد ہم سیکنڈ سٹیپ میں پھر اوپر تھوڑا سا بیٹر ڈال لیں گے اور لاسٹ میں تھوڑے سی چوکلٹ چپ اور ڈال دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے کپککس ہیں وہ بیکنگ کے لئے رہ دی ہیں جب تک میں نے کپکک کا بیٹر جو ہے ریمکن میں ڈالا تب تک میں نے اپنے بیکنگ اوون کو 200 تیمپریچر پر 10 منٹ کے لئے پری ہیٹ ہونے کے لئے آن کر دیا تھا اب ہم ان کپککس کو 180 تیمپریچر پر 30 سے 33 منٹ کے لئے بیک کریں گے تو ویرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کپککس ہیں وہ بہت زبدت سے رائز ہو چکے ہیں اور پروپر بیک بھی ہو چکے ہیں ہم ان کو کیرفولی اوون سے نکال کر تھوڑی دیر کے لئے کچن کاؤنٹر پہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے ویرز کپککس کو اوون سے نکالنے کے بعد پانچ سے چھے منٹ کے لئے کسی کپڑے سے کور کر دیں تاکہ جو کپککس کی ٹاپ ہے وہ ہارڈ نہ ہو جائے تو یہاں پہ کپککس اب ذرا نارمل ٹمپریچر میں ہو چکے ہیں ہم ان کو ریمکن کپ سے نکال لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہوم میٹ کپککس کتنے خوبصورت پیک ہوئے ہیں اور ان کیک ٹاپ پہ بھی کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اور یہ اتنے لائٹ ویٹ کپککس ہیں بڑے سوفٹ سوفٹ سے اور فلفی فلفی سے تو ویرز یہاں پہ میں آپ کو کپککس کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کا سپنچ کتنا سوفٹ ہے اور کتنے فلفی فلفی سے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے سوفٹ سوفٹ اور ان کا سپنچ بھی بڑا لائٹ ویٹ سا اور کھانے میں بھی اتنے ہی مزے دار تھے تو ویرز میں امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ہوم میٹ کپکک کی ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ سب مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ